کاروائی کے نتیجے میں منشیات برامت کر لی گئی ہے جی ہاں منشیات کو چھپایا گیا تھا اور لیویز نے کاروائی کی ہے لیویز ایکشن میں آئی ہے اور بھاری مقداد میں منشیات برامت کر لی ہے جو گارڈی کے خفیہ کھانوں میں چھپائی گئی تھی ہمارے ساتھ میٹرو ون نیوز کے نمائندے شاہد موجود ہیں شاہد زہری سے ہم مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں جی شاہد ہمیں یہ بتائیں کہ گارڈی سے جو منشیات برامت کی گئی یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا جی یہ اتھل ڈپٹی کمیشنر لس بیلا سید ذلفقار علی شاہ آشمی اے سی بیلا شافات کی خصوصی عدایت پر تیسی دال بیلا سلدہ نسیل جاموٹ کی ٹیارہ چیک پوسٹ پر لیویز کی کامیاب کاروائی ٹوڈی گارڈی کے خفیہ خانوں سے باری مقدار میں چرس برامت جبکہ ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے منشیات کوئٹا سے کراچی اسمگل کیا جا رہا تھا جسے بازدہ بیرون ملک اسمگل کیا جانا تھا تاہم لیویز کی بروت کروائی پر اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی جبکہ پکڑی گئی منشیات عالمی منڈی میں کروڑوں روپے کی مالیت کی بتائی جاتی ہے شاہد آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گاڑی میں ایک ہی ملزم سوار تھا یا کوئی ایسا ملزم بھی تھا جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جی ایک ہی ملزم بتائے جا رہے ہیں کہ جو منشیات کے ساتھ جو ہے انہوں نے گرفتار کیا ہے بکایا جو ہے دیگر ملزمان اگر شاید اس سے پہلے چیک پوس سے پہلے اتر گئے ہیں تو وہ نہیں کہا جا سکتا ہے شاہد زہری آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا حب سے آپ کا بہت شکریہ شاہد زہری نے ہمیں بتایا کہ حب کا علاقہ ہے بیلا یہاں پہ لیویز نے کاروائی کی ہے ایکشن لیا گیا ہے لیویز کی جانب سے اور چھابہ مارنے کے بعد منشیات جو تھی وہ گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی وہ برامت کر لی گئی ہے گاڑی میں ایک ڈرائیور سوار تھا ایک شک سوار تھا جی ہاں ملزم تھا جس کو لیویز نے پکڑ لیا ہے اور اس سے مسیح تفتیش کے لیے اس کو نامعلوم مقابل